بینہ محنت کے انسان لائف میں کامیاب ہوئی نہیں سکتا ہے کہ ہمارا دل جو چاہتا ہے وہ اپشن ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے لیکن جو نہیں چاہتا ہے وہ اپشن ہمارے ہاتھ میں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں دلشاد اور اپنے چینل دین و دنیا بلوکس میں تحت دل سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج ختم ہو جائے گا دو ہزار وائس اور شروع ہوگا دو ہزار تئیس ایک نئے سال کی خوشی منانے میں ہر ایک انسان جڑا ہوا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہر ایک انسان اپنے آپ سے کچھ نہ کچھ نیا وعدہ کچھ نہ کچھ نیا پرومس کر رہے ہوں گے کہ اب سے میں یہ چھوڑ دوں گا اب سے میں یہ کروں گا اپنے اپنے حساب سے ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ سے وعدہ کر رہے ہوں گے ایک ٹینشن ایک فکر ایسا ہے جو لاکھوں کروروں ینگ سٹر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کے دل دماغ میں بسا ہوا ہے اور ہر وقت انہیں یہ فکر ستاتے رہتا ہے اور وہ ہے کہ ہم اپنے لائف میں کیا کرے کیسے کرے اور کیسے سکسس ہو جائے ہر کسی کے لائف میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ زندگی جینے کا نام کیا ہے زندگی کیا ہے وہ اپنے ذمہ داریاں سمجھنے لگتے ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے جینا چاہتے ہیں ہر کسی کے لائف میں ایسا ایک وقت آتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا چاہتے ہیں کہ ہم لائف میں ایسا کچھ کر لیں جس سے ہم اپنے ساتھ اپنوں کا خیال رکھ سکے اور انہیں یقین مانی ہے بھی نہ تو یہ نیور اچھا لگ رہا ہے نہ کسی کے ہیپی برث لی اچھا لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ان کے دل دماغ میں ایک ہی فکر ہے کہ ہم اپنے لائف میں کیا کریں بس کہ ہم اپنے لائف میں کیا کریں ہمیں یہ جاننے کے لیے ہم دوسروں کا لائف دیکھنا پرنا اور اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن پوری طرح اچھی بات نہیں ہے ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو پہچانیں اپنے آپ کو جانیں اپنے آپ کو وقت دیں جھت سے نہیں ہو سکتے تھوڑا ٹائم لگے دو دن چار دن پاس دن پندرہ دن ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ لیکن اپنے آپ کو ٹائم دے اپنے آپ کو سمجھے اس کے بعد جو بھی ریزلٹ آتا ہے اس پر آپ کام کریں انشاءاللہ اتنا زیادہ کنفیوز ہونے یا سوچنے سمجھنے کے ٹینسنے لینے کی ضرورت نہیں ہے بس میں ایک ہی بات کہوں گا اسی پر میں اپنا بات ختم کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے آپ کا ہنر کیا ہے یہ سب دیکھیں یہ اچھی بات ہے لیکن میں یہ کہوں گا اگر آپ کو یہ لائف میں کچھ کرنا ہے تو جو بھی آپ کو ایک اچھا اپورچنیٹی لائف میں ملتا ہے اس کو آپ پکر لیں اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اور اس پر آپ محنت کریں یہ میں اس لیے بول رہا ہوں بھلے آپ کا انٹریسٹ ہو یا نہ ہو میں بس اس لیے یہ بول رہا ہوں کہ اکثر ہم یہ سنے ہیں یہ سنتے آ رہے ہر گزی سے کہ آپ کا دل جو چاہتا ہے وہ کرے یہ بہت میں کہوں گا کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کو وہ کرے آپ کو سکسس ملے گا بے شک لیکن مہم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو چاہتا ہے وہ option ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے لیکن جو نہیں چاہتا ہے وہ option ہمارے ہاتھ میں ہے اس لیے میں ایک ایسا چیز بتانے والا ہو چاہے آپ کے لائف میں کوئی بھی چیز آ جائے آپ کو اچھا لگے یا بڑا لگے اگر اس چیز کو آپ نے لائف میں شامل کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گا انشاءاللہ اور وہ چیز ہے سبر اور محنت یاد رکھیں وہ چیز ہے سبر اور محنت کیونکہ اگر کسی چیز پر آپ کا talent ہے لیکن آپ اس چیز پر محنت نہیں کرتے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور اگر کسی چیز پر آپ کا کوئی talent نہیں ہے کوئی ہنر نہیں ہے کوئی passion نہیں ہے لیکن وہ opportunity آپ کے ہاتھ میں آپ نے اس کو پکر لیا ہے اور لگتار اس پر آپ محنت کر رہے محنت کر رہے محنت کر رہے سبر کر رہے یقین رکھیں انشاءاللہ کوئی چیز میں کامیابی ملے گا ہی ملے گا اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں ہنر ہو نہ ہو ہمیں اس چیز پر اتنا confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے لائف میں اگر کوئی opportunity آتا ہے تو اس کو آپ پکر لو اور اس پر محنت کرو ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ اس چیز کے ساتھ آپ کا لگا ہو جائے گا اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے بینہ محنت کے انسان لائف میں کامیاب ہوئی نہیں سکتا ہے محنت کا مطلب یہ نہیں کہ پتھر توڑے یا ہتھوڑی چلائے تلوار چلائے محنت یہ نہیں محنت اس سے بھی کیا جاتا ہے mentally محنت بھی ہوتے ہیں physically بھی ہوتے ہیں محنت کرنا کمپل سری ہے آپ کا ہنر ہو نہ ہو for example آپ ایک پیر لگاتے ہیں پودے لگاتے ہیں زمین میں بیس ڈالتے ہیں اور اس پہ آپ محنت کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے لائف کے قیمتی وقت دے رہے ہیں دھیرے دھیرے وہ فوٹتا ہے کھلتا ہے دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں اس کو ہر برائی سے بچا رہے ہیں اس پہ محنت کر رہے ہیں اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے چھ مہنہ ایک سا دو سال بعد کہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پیر جو ہے فول اس میں کھلنے لگتے ہیں اور آپ اس طرح میں ایک ریالائز ہوگا ایک چیز اس پیر کو اگر کسی ریجن کے وجہ سے یا کچھ نقصان پہنچتا ہے یا پھر کوئی ریجن کے وجہ سے اس پیر کو ہٹانا پڑتا ہے تو گھر میں اگر آپ کے چار آدمی ہیں تو تین آدمی بولیں گے کام پوری اس پیر کو ہی کر دو اس کو بچا لو لیکن آپ کا دل بولے گا نہیں اس پیر کو رہنے دو ہم کچھ اور سوچتے ہیں پتہ ہی کیوں ہوا نا آپ کے ساتھ اس پیر کا لگاؤں ہوا کی نہیں ہوا پتہ ہی کیوں جبکہ وہ آپ کا پیشن بھی نہیں تھا آپ کا ہنر بھی نہیں تھا لیکن آپ کا اتنا لگاؤں ہو گیا کہ وہ تینوں ایک سوچ رہے تھے آپ کچھ اور سوچ رہے تھے وہ اس لیے ہے میرے دوست کیونکہ آپ نے اپنے لائف کا قیمتی وقت اسے دی ہے آپ نے اپنے لائف کا محنت اسے دیا ہے بس اس لیے ایک وقت آیا دھیرے 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 کہ اس چیز سے آپ کا لگاؤں ہو گیا وہ چیز آپ کو اچھا لگنے لگا وہ چیز آپ کو اچھا ریزلٹ دینے لگا میں بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے لائف میں جو پر اپرچونیٹی ملتی ہے انشاءاللہ ہر کوئی اپنے حساب سے نیا سال میں کچھ نہ کچھ نیا پلینیں اور نیا پرومیس کر رہا ہے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب ہم سب مل کے یہ پرومیس کریں یہ پرومیس کریں لائف میں کہ ہمیں لائف میں جو بھی اپرچونیٹی ملتا ہے ہم ایک چیز صرف دیکھیں گے ایک چیز پر ریسرچ کریں گے وہ چیز جو اپرچونیٹی ہمیں ملا ہے وہ صحیح ہے یا غلط وہ حلال ہے یا حرام ہے اگر حرام ہے غلط ہے تو ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے اور اگر وہ صحیح یا اچھا چیز ہے بھلے وہ ہمارا ہونر ہو نہ ہو اچھا لگیا نہ لگے ہم اس محقے کو اپنے لائف سے جانے نہیں دیں گے اس کو ہم پکریں گے انشاءاللہ اور اس پر اتنا محنت کریں گے اتنا محنت کریں گے اپنے اتنا وقت دیں گے انشاءاللہ کہ اس چیز میں ہمیں کامیابی ملے اور ایک وقت ایسا ہے کہ اس سے ہمارا لگاؤ ہو جائے اور ہم اپنے لائف میں فل سیٹسوائی ہو جائے انشاءاللہ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اور پورا دل سے دعا ہے جو کہ نیا سال آنے والا ہے سب خوش ہیں سب کچھ بہت کو سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں پلیننگ کر رہے ہیں میرا دل سے دعا ہے کہ آپ سب کی جائز تمنہی پوری آپ جو جو پلین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ پورا کر دیں ہر ایک جائز تمنہی آپ کی پوری ہو در کنا خطا گلتی اسے بچے نہیں ایک عمال اور ایمان دنیا آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے بس یہی آپ سب بھی میرے لئے دعا کریں انشاءاللہ امید ہے کہ میں جو بھی کہنا چاہ رہا تھا میں سمجھا پایا ہوں ٹوٹی فوٹی جوان سے آپ لوگوں کو سمجھا پایا ہوں گا میں تو بہت جل ملیں گے ایسے ہی ایک نیکسٹ بلوگ میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب سلامت رہے خوش رہے دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ